السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگہ مدینہ یوٹیوب چینل خدا رام مسجدوں سے سہری کے اعلانات بند کیجئے ڈاکٹر محمد واسع زفر استاذ و سابق صدر شعب تعلیم پٹنا انورسٹی رمضان کی آمد آمد ہے اس مبارک مہینے میں جہاں بہت سی نیکیوں کا چلن و رواج ہے وہیں کچھ غلط رسموں نے بھی اپنا مقام بنایا ہوا ہے انہی میں سے ایک مسجدوں سے ہونے والے سہری کے اعلانات بھی ہیں یہ اعلانات عام طور پر ختم سہر یا صبح صادق کے وقت سے پیتالیس منٹ یا ایک گھنٹہ قبل شروع ہو جاتے ہیں پھر دس سے پندرہ منٹ کے وقفے وقفے پر ان کا یادہ کیا جاتا ہے پہلے اعلان میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سہری کھانے کا وقت ہو چکا ہے آپ لوگ نیند سے بیدار ہو کر سہری کھالیں اس کے بعد کہ ہر اعلان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب سہری کا وقت کتنا منٹ باقی رہ گیا ہے اور آخری اعلان میں سہری کے وقت کے افتدام کی خبر سنائی جاتی ہے اس طرح پون یا ایک گھنٹہ کے وقفے میں چار سے پانچ اعلانات تو ہو ہی جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسجد کمیٹی اور موزن نے محلے کے سارے افراد کو سہری کھلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے مسجد کمیٹی کے ممبران آئیم مساجد اور موزنین اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ان اعلانات کی ضرورت کیا ہے اور ان سے لوگوں کو کس قسم کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں سہری کے لیے لوگوں کو جگانے کی اپتداء اس دور میں ہوئی تھی جب گھڑی گھنٹے بہت عام نہیں ہوئے تھے اور اشتہارات کا بھی بہت رواج نہیں تھا ان دنوں مسجدوں میں لاوڈ سپیکر کا استعمال بھی بہت عام نہیں ہوا تھا اس دور میں لوگوں کو جگانے کے لیے بعض مقامات پر کچھ مخصوص افراد انفرادی طور پر تو بعض مقامات پر کافلے کے شکل میں گھوم گھوم کر جگنے کی صدا لگایا کرتے تھے بعض مقامات پر پٹاکوں کے دھماکے بھی کیا جاتے تھے تو بعض جگہوں پر سائرن بجانے کا بھی رواج تھا اگرچہ یہ باتیں بھی شریعت کے مزاج کے خلاب تھیں لیکن گھڑی گھنٹوں کے عام نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا کسی حد تک جواز بنتا تھا لیکن آج کے دور میں جبکہ ہر گھر میں گھڑی گھنٹے اور ہر ہاتھ میں سمارٹ فون موجود ہے جس میں انگلیوں کے ایک اشارت پر ختم سہری افطار اور نمازوں کے اوقات وغیرہ معلوم کیا جا سکتے ہیں اور حسب ضرورت الارم بھی لگایا جا سکتا ہے یا کسی کو رنگ کر کے جگانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے مسیدوں سے ان اعلانات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی یہ ایک فضول لسم ہے جسے دھویا جا رہا ہے ہاں انفرادی طور پر اگر کوئی شک کسی کو جگانے کے لیے بول دے تو اسے جگہ دینا یقینا درست ہوگا لیکن محلوں میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنا جس سے سارے لوگ بائیک وقت متاثر ہوں کتاب درست نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت گہلی نیند کا ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی ضروریات کے پیش نظر سونے جاگنے کا اپنا معمول رکھتا ہے لہٰذا سب کو ایک مقصود وقت پر جگنے کے لیے مجبور کرنا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نیز مسلمانوں میں بہت سے لوگ انتہائی ضعیف اور بیمار ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے بچے جو روزے کے مقلب بھی نہیں ہوتے سب کی نیند خراب ہوتی ہے ان کے علاوہ جو لوگ پہلے سے جگھ کر نماز تحجد تلاوت قرآن یا تسبیحات و عذکار میں مشغول ہوتے ہیں ان کی اکسوئی میں اس بار بار کے آئلانات سے زبردست خلل واقع ہوتا ہے جن کی رہائش مسجد کے قریب ہے انہیں ان پریشانیوں کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کوئی باتیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کی تکالیف کا قطعہ اندازہ نہیں اس عمل سے دراصل ہم اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تمدنی شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے جاننا چاہیے کہ سہری کھانا یقین سنت ہے برکت و فضیلت کا بھی باعث ہے لیکن روزے کے لئے لازمی شرط نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص وقت پر بیدان نہیں ہونے کے ویسے یا کسی اور سبب سے سہری نہ کھا سکے اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھ لے جو کی ایسی صورتحال میں کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہی عظیمت کا پہلو ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ روزہ پوری طرح قابل قبول ہوگا اگر دوسری ضروری پاوندیوں کا لحاظ رکھا گیا ہو یہی نہیں اگر کوئی شخ جان بوچ کر سہری ترک کر دے تو بھی اگنے گار نہیں ہوگا کیونکہ سہری کھانا روزے دار کے لئے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ فقہاں نے اس کو مستحب ہونے پر ہی اجمع نقل کیا ہے جو کی ایک گھونٹ پانی پی لینے سے بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے جیسے اگر کسی کی سہری چھوٹ گئی تو مانو قیامت ہی برپا ہو گئی سہری کھانے سے دراصل دو باتیں مقصود ہیں ایک تو یہ کہ اس سے روزے دار کو قوت و نشاط حاصل ہو اور روزے کو نبھانا اس کے لئے آسان ہو جائے دوسرے یہ کہ اہل کتاب کے روزوں سے فرق پیدا ہو جائے کیونکہ وہ لوگ روزوں کے لئے سہری نہیں کھایا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سہری کھانے کا ہے اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اس لئے ان مقاصد کے حضور کے پیش نظر سہری کھانے کا احتمام ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ ہر اس شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے جو روزے کا مقلف ہے اور جس سے اس فرض کی حسن ادائیگی کی فکر ہے کہ وہ اپنی سہری کی خود فکر کرے اس لئے مسجدوں سے بار بار اعلانات کا ہونا نہائی تکلیت دے ہیں مسجدیں ویسے بھی اعلانات کے لئے وجود میں نہیں لائی گئی بلکہ نماز اور ذکر اعلانات وغیرہ کے لئے وجود میں لائی گئی ہم لوگوں نے ان کو مختلف قسم کے اعلانات کا مرکز بنا ڈالا ہے جس سے ان کے تقدس پر ضرب لگ رہی ہے مگر اس پر غور کرنے کی کوئی تیاری نہیں ہے حکر نے اس موضوع پر ایک مضمون باونوان مساجد میں اعلانات کی قسرت ایک لمحے فکریہ حال ہی میں رقم کیا تھا اور اس نکتے پر لوگوں کو توجہ مبزل کرائی تھی جو مختلف اخبارات اور ویب سائٹ پر شاہی بھی ہوا اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے سلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ فرائض واجبات کو علیہ الاعلان اور استعمالیت کے ساتھ ادا کیا جائے اور نوافل و مستحبات کو انفرادی طور پر ادا کیا جائے نوافل و مستحبات میں اعلان و اظہار کو پسند نہیں کیا گیا نیز عبادات کی ادائیگی میں اس بات کا بھی خیل لکھا گیا ہے کہ حتی الامکان دوسروں کو تکلیف نہ ہو اسی وجہ سے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت میں متوسط آواز اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ہے تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے بڑھو نہ بہت پست آواز سے بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل لاستہ اختیار کرو سعی بخاری کی روایت کے مضابع اس حکم کے صادر ہونے کی علیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرن آواز سے نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے تو مشرقین کو گرہ گزرتا تھا آواز پہنچے اور اتنی آہستہ بھی نہ کریں کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرنے یہاں گوھر کرنے کے بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مکی زندگی جیسے حالات سے نہیں گزرے ہیں اور کیا اپنے اس غیر ضروری عمل سے ہم اسلام اور اسلامی عامال کے طریقے لوگ کے اندر نفرت نہیں پیدا کر رہے ہیں پھر کیا جب کوئی ان علانات کو بند کروانے کے لئے کسی دن کیس مقدمہ کرے گا تب جا کر ہی ہماری آنکھیں کھلیں گے اور یہاں تو معاملہ ہے صرف غیر روکا ہی نہیں مسلمانوں کا بھی تکلیف پہنچانے کا ہے جس سے سکتی سے روکا گیا ہے آپ کا اشاد ہے مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں زبان سے پہنچنے والی ہر قسم کی تکلیف مراد ہے صرف سب و شتم کرنا ہی نہیں اسی طرح ہاتھ کا معاملہ ہے کہ اس سے یہاں صرف مارپیٹ کرنا ہی مراد نہیں بلکہ ہر وہ مکر آمیز تدویر مراد ہے جس میں کسی کا ہاتھ ہو اور جس کی وجہ سے کوئی مسلمان عذیتوں میں مقتلع ہو یاد رہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف و عذیت میں مقتلع کرنا حرام ہے اور علماء نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے گویا مسجد کمیٹی کے افراد ایک مستحب کے احتمام کے چکر میں گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اسی طرح کسی کی عبادت اور ذکر میں خلل ڈالنا بھی ایک شیطانی فعل ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی باعواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے بالخصوص رات میں اگر وہ دوسروں کی عبادت میں خلل کا موجود ہو تو پھر یہ سہری کے بار بار لاؤڈ سپیکروں پر کیے جارہے اعلانات کیسے درست ہو سکتے ہیں اس لئے مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران اہمہ اکرام اور معزنین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ انواتوں پر غور کریں اس تعلق سے اپنے مقتدیوں پر بھی ذہن سازی کریں اور خدا رہا مسجدوں سے سہری سے متعلق ہونے والے اعلانات کو بند کریں کیونکہ آپ جسے نیکی سمجھ کر رہے ہیں دراصل وہ لوگوں کی تکلیف اور خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ باک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نائت کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق تو دوستو یہ تحریر تھی سہری میں جگانے کے متعلق کہ اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور اس کو لکھا ہے ڈاکٹر محمد واسد زفر صاحب نے جو استاد و سابق صدر شعبہ تعلیم پٹا اینورسیٹی رہ چکے ہیں اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا عزہ ضرور کریں پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو فیلم ملتے ہیں انشاءاللہ جلدے کیسے نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ